آج کی جو صفت ہے جو کل جس کے اوپر ہم نے مشک اور تمرین کرنی ہے وہ سچائی ہے وہ سچائی ہے جیسے کہ پہلے ارز کیا کہ یہ ساری زندگی کی ہے یہ ساری زندگی کی صفات ہے اور ہر پل کی ہے لیکن یہ ہے کہ مشک پھر بھی کرنی پڑتی ہے مشک تمرین صرف ایک جکھانے کے لیے ہم اپنے طور پر اپنے اوپر ہی لازم کرا دیں ایک ایک صفت کے اوپر ہم اگر بلفرض بیس پچیس صفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائیں ان کے اوپر ہم وہ کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہو رہا اس وقت ابو طالب کیا کر رہے مال تو ختم ہو جائے گا اور کتنے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں ان کے اخلاق اور صفات نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ ان کا نام سننے اور زبان پر نام لانے کیلئے بھی تیار نہیں ہوتا اور کتنے سیکل پر جننے والے بغیر سیکل کے بغیر جوتے کے پھٹے ہوئے جوتے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ریڑی اور ہاتھ کی مزدوری کرتے ہیں لیکن ان میں سچائی امانت دیانت اخلاقیات للہیت نفع والی صفات ہوتی ہیں کروڑ پتی بھی ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی وہ کرتے ہیں دنیا میں بھی اللہ پاک دکھاتے ہیں جو قیمت ہے صفات کی ہے مال کی نہیں جہاں مال کی میند کرتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو جو حدیہ اصل دینے والا ہے وہ صفات کا ہے لیکن بچوں کو اور معاشرے کو ہم یہ صفات بتاتے ہیں اپنے عمل سے نہیں دکھاتے تو ہم اپنے عمل سے یہ مشک کریں کل کا جو دین ہے ہمارا وہ سچائی کا ہے ہم نے اپنے اوپر کیمرے لگانے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا حرکت تو نہیں کرا جو سچائی نہیں ہے کیا ہوتا ہے وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں فون آتا ہے صاحب ہے تو جواب کیا کہتا ہے ادھر سے کہتا ہے نظر نہیں آ رہے جی ہم کیا ہے سچائی یہ سچے بندے کر رہے ہیں ویسے تو وہ سارے کہتے ہیں کہ بہت سکراچی گئے ہوئے فون سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بہت سکراچی گئے ہوئے ادھر ہے ہی نہیں جو سچے ہیں وہ دین دیکھ لیتے ہیں جن نظر نہیں آ رہے ہیں تو کیا مطلب یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے کہ ادھر ادھر کی بات کر کے ہم وہ ہیں کہ میں راستے میں ہوں میں یہ ہوں اور ایسے ہوں بچوں کے سامنے بھی ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں پہلے ساری تربیت ان کی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ ڈرائیور اور بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں فون پہ ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو لاہور میں ہوں بوڈی گرون میں گھوم رہا ہوتا ہے میں تو کراچی آیا ہوا ہوں وہ وہی پہ شتیانہ روڈ پہ گھوم رہا ہوتا ہے اب بچوں کو جتنی بھی اس نے تربیت کرنی سب پہ پانی پھر گیا ہم کہتے ہیں کہ ڈرائیور جمعہ بہت بولتے ہیں یہ لیبر جو ہے کسی کام کی نہیں ہے گڑڑ بہت کرتی ہے تو ہم بھی تو ڈرائیور کے سامنے کتنی گڑڑ بڑ تو ہم نے ہی ان کو سکھائی ہے ہم نے ہی ان کو طریقے بتلایا ہے کہ کیسے پتلی گلی نکلنا ہے اور کیسے بات چیت کرنا ہے سچائی کا کل کا دن گزارنا ہے بچوں کو بھی گھر کو بھی بیوی بچوں سب کے ساتھ جو سچائی والا معاملہ کل کی جو ہماری صفت ہے وہ سچائی والی ہے دعا دی ایک دعا کر لیتے مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے بہر نکلنے کی عداب بھی اور دعا بھی اللہ مفتح لی اب دعا پر رحمت مسجد میں داخل ہوں یا اللہ رحمت کے دروازے میرے لئے کھول لیں اور جب نکر رہے ہیں اللہ میں انی اسألوکا من فضلکا ورحمتک اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا اور رحمت کا سوال کرتا ہوں علماء نے یہاں پر فضل سے مال کیا ہے کہ علیہ السلام نے بڑا بہترین نظام دی ہے بہترین دعا بھی اور عمل بھی مسجد میں آئے ہو تو اللہ کی عبادت کرو نکلے ہو تو ٹھیک ہے اپنا کام کرو کام کرنے سے پہلے بھی اللہ سے فضل مانگ لو فضل سے مراد مال اور معاش ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ وَنْتَشِرُوا گھوم پھیل جاؤ اور کماؤ کہ اندر داخل ہوئے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت بہن نگر رہے ہو اللہ سے مال اور برکت والا اللہ تبارک و تعالی سے فضل مانگے دروش شریف تھوڑے دل پڑھنے پھر انشاء اللہ دعا کرتے ہیں